اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم بات کریں گے ویلنسی آف این ایلیمنٹ کی ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں ویلنسی کیا ہوتی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی یا کسی بھی ایٹم کی ویلنسی ہوتی ہے کسی بھی ایٹم یا کسی ایلیمنٹ کی کمبائننگ پاور یا کمبائننگ کپیسٹی کو ہم ویلنسی کہتے ہیں کمبائننگ پاور یا کمبائننگ کپیسٹی اس کے کہاں ہوتی ہے کسی بھی ایٹم یا ایلیمنٹ کے آٹرموز شیل میں باہر والا شیل جو باہر والا شیل ہوتا ہے وہ ویلنس شیل یا آٹرموز شیل کہلاتا ہے جس میں الیکٹرون جو ہیں وہ جن کی وجہ سے الیکٹرون کسی دوسری ایٹم کے ساتھ ملتے ہیں یا شیرنگ کرتے ہیں یا کپلیٹی ٹراسفر کرتے ہوئے کوئی بانڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجین ایٹم کی یہ ہمیں ہائیڈروجین ایٹم کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے آوٹرموز شیل میں صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کیونکہ اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اپنا شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹرون اور چاہیے ٹھیک ہے جو ایٹم اپنے ڈیوپلیٹ کمپلیٹ کریں دو الیکٹرونز کمپلیٹ کریں اپنے باہر والی شیل آپ شیل میں اس کو ڈپریٹ و сама ڈپریٹ ویٹیو ٹول کیا ہے اب问题 ج Kazakhstan ڈپریٹو کو اگر آپ کو ہے کہ اس coloniesی کرو anx وconduct اے کسی دوسرے گیس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتی ایک گیس کسی دوسرے گیس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتی چیک ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہی نیا کریں کہ ان کے پاس باہر شیل میں کمپلیٹ آرک الیکرانز کی نیا کریں اے کسی سے لینے کسی کو دینے ہیں ٹھیک ہے باہنی نوبل گیس اس کی کونفیشن کو اٹین کرنے کے لیے باقی سارے ایلمنٹاں کسی سارے ایٹم جو ہیں نوبل گیسز کی الیکٹرونک کانفیٹیشن کو ایکوائر کرنے کے لیے باقی سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ آکٹیٹ رول اور ڈیوپلٹ رول کو فالو کرتے ہیں اب اسی طرح یہاں پر چلیں دوبارہ آ جاتے ہیں ہائیڈروجن کی طرف تو ہم ہائیڈروجن کی بانڈنگ دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہوتی ہے ہائیڈروجن کیا کرے گا اپنے ہی دوسرے ایٹم کے ساتھ مل کر بانڈ بنائے گا کیونکہ یہ ایک ہائیڈروجن ہے ایک یہ ہائیڈروجن ہے یہ دو ہائیڈروجن ہم نے یہاں ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں اب اس ہائیڈروجن کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے اس ہائیڈروجن کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے اب کیا کریں گے یہ والا ہائیڈروجن اس والے ہائیڈروجن سے الیکٹرون لے گا اور اپنا ڈیوپلٹ کمپلیٹ کرے گا پھر تھوڑی دیر بعد یہ والا ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن سے الیکٹرون لے گا اور اپنا ڈیوپلیٹ کمپٹیٹ کرے گا اس طرح کیا کریں گے یہ دونوں ہائیڈروجن جو ہے شیری کرتے ہوئے ایک دوسرے سے الیکٹرونز کی اپنے اپنے ڈیوپلیٹ باری باری کمپٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جب یہ ہائیڈروجن جو ہے جب یہ الیکٹرون جو ہے اس ہائیڈروجن کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس positive 1 valency ہو جاتی ہے جب یہ ہائیڈروجن اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس positive 1 valency ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو it's mean کہ ان کی valency کیا ہو جائیں گی ہائیڈروجن کی valency کیا ہوتی ہے پلس 1 جس کے آوٹروموس شیل میں ایک الیکٹرون ہے ادھر ہم بات کر لیتے ہیں octet tools میں آکے sodium کی example میں دیکھ لیتے ہیں sodium کے پاس ہوتی ہیں total 11 electrons ٹھیک ہے اب اس کے پاس دو الیکٹرون اس کے فرس شیل میں 8 الیکٹرون اس کے باہر والی شیل میں and last one میں اس کے پاس ایک الیکٹرون ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا اس کے پاس 8 الیکٹرون یہ دیکھیں میں نے green color میں show کیا ہوا ہے اب آپ فرس کریں ایک الیکٹرون اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں جب اس کے پاس یہاں والی شیل میں red والی شیل میں دیکھ لیتے ہیں کتنے الیکٹرون ہو رہے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 8 الیکٹرون اس کے پاس یہاں پر کمپلیٹ ہو رہے ہیں جب یہ والا الیکٹرون رکل جاتا ہے تو اس صورت میں sodium stable ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے باہر والی شیل میں 8 الیکٹرون کمپلیٹ ہو جاتے ہیں چلیں ہم یہاں اس کا reactions میں دیکھ لیتے ہیں sodium klorine کا یہ ایک sodium کا item بنایا ہوا ہے اور یہ ایک کلورین کا ہے ہمیں بتا ہے کہ sodium کے پاس 11 الیکٹرون ہوتے ہیں اور کلورین کے پاس 17 الیکٹرون ہوتے ہیں ہم نے ان کے electronic distribution جو ہے وہ شیل وائز کر دی فرس شیل میں دو الیکٹرون سیکنڈ میں 8 الیکٹرون اور تھرڈ ون میں ایک الیکٹرون بچا تو وہ آخر والے شیل میں چلا گیا اب کلورین کی دیکھ لیتے ہیں کلورین نے کیا کیا کلورین کے فرس شیل میں دو الیکٹرون سیکنڈ میں 8 الیکٹرون اور لاسٹ والی شیل میں 7 الیکٹرون کلورین کو ایک الیکٹرون چاہیے اپنا octet complete کرنے کے لیے اور sodium کے پاس ایک الیکٹرون ہے وہ اپنا ایک الیکٹرون کسی کو دے دے گا تو پھر اس کے اس والی شیل میں 8 الیکٹرون کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کو اپنی stability کے لیے اپنا ایک الیکٹرون جو ہے دوسرے کو دینا ہے تو اس طرح sodium and chlorine آپس میں مل کر bond بنائیں گے اور یہاں پر جب ان کے پاس bond بنے گا sodium جب اپنا ایک الیکٹرون اس کو دے دے گا اس صورت میں sodium کے پاس آ جائے گا positive iron sodium iron کہلائیں گے اس کو ٹھیک ہے تو اس کے پاس positive charge آ جائے گا کیونکہ اس نے اپنا ایک الیکٹرون اس کو دے دیا اب chlorine نے جب ایک الیکٹرون accept کیا تو اس کے پاس outermose shell میں پورے 8 الیکٹرون ہو گئے کیونکہ یہ ایک الیکٹرون accept کر رہا ہے اس کے پاس negative charge جس جو ہیں proton سے زیادہ ہو رہے ہیں اس صورت پہ اس کے پاس chlorine کے پاس negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے negative iron آ جائے گا یا chlorine iron ہو جائے گا یہ کیونکہ اس کے پاس protons جو ہیں 17 ہیں اور electron کتنے ہو جائیں گے اس time اس کے پاس 18 تو اس صورت پہ اس کے پاس negative charge آ جائے گا sodium کے پاس protons جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے electron سے کیونکہ electron اس کے پاس 10 ہے اور protons اس کے پاس 11 ہے تو protons کی تداد جو ہے وہ زیادہ ہے electron سے اس میں اس کے اوپر positive آئین آ جائے گا اور اس کے اوپر negative آئین آ جائے گا تو یہ جب دونوں مل کر بانڈ بنائیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا sodium chloride جو ہمارا common salt ہوتا ہے ہمارا کھانے کا نمک جس کو کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ valency کیا ہوتی ہے valency ہوتی ہے کسی بھی ایکٹم یا کسی بھی element کی combining capacity یا combining power کو valency کہتے ہیں ٹھیک ہے